مالا میری توبا یہ لیجا آپ کی چاہے آج آپ نے بہت دیر کر دی نا ہنے میں ہاں چھا یہ دیدو وہ کمپنی میں کام بہت تھا شپمنٹ جانے والی ہے نا اس لیے سفتے لوڈ ہے کام کا آپ کی کمپنی وارے کام تو اتنا کرواتے ہیں آپ سے اور تنخوا بس گئی اٹھائیس ہزار روپے شکر کرو سلطانہ ہوور ٹائم کر کے تیس پینتیس بن جاتے ہیں ورنہ بہت سے لوگ ہیں جن کی تنخواہیں کم ہیں اور جو بیچارے بے روزگار ہیں نا ان کا تو حال مت پوچھو سنے اجمن وہ آپ کو یاد ہے نا وہ مسکان کی اگلے ہفتے سال گرہ ہے بھائی صاحب نے کہا تھا کہ سب نے آنا ہے ضرور سب چلیں گے نا کہ ایسے چلیں گے بردے ہیں تو زیارے کوئی توفہ تو دینا ہوگا نا آپ مجھے پیسے دے دیں میں بزار جا کے نا کل کوئی توفہ لیاں گی صرف پانچ سور پہ اس میں کچھ نہیں آتا کوئی گوڑیا وغیرہ لیا نا نا گوڑیا ہجمل آج کل اچھی گوڑیا بھی نا دو ڈھائی ہزار روپے سے کم کی نہیں آتی آپ مجھے کم اس کم تین سارے تین ہزار روپے تو دیں کہ میں کوئی اچھا سا توفہ لیاں اتنے پیسے میں کہاں سے دوں گا تم جانتی تو کہ مہینے کا آخر چل رہا ہی بس ہیوں سمجھو کہ یہ پانچ سور روپے بھی بہت مشکل سے دیئے آپ کو پتا ہے نا آپ کی ورہ سے سب کے سامنے میری ہمیشہ بیزدی ہوتی ہے اور آپ کو یاد ہے باہ جی نے کیا دیا تھا آخری دفعہ بوسکان کو توفہ اتنی بڑی گاڑی اور چھوٹی نے چھوٹی نے پانچ سے جوڑے دیئے اس کے لئے اور بھائیا بھابی کے لئے بھی جوڑا دیا تھا اور میں ایک پانچ سور روپے آپ سے لیتی ہوں جا کے سڑا سا توفہ لے جا کے دے دیتی ہوں آپ سن رہے ہیں میری بات انسان کی جتنی چادر ہو وہ اتنی باؤں بھیلانے چاہیے تمہاری آپا اور دوسری بہنوں کے شوروں کی کمائی اچھی ہے وہ کتنا بھی خرچ کر لے اور پر کوئی فرق نہیں پڑتا مگر ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق ہی چلنا ہوگا آپ سے تو کچھ کہنا بھی فضول ہے میرے لئے تو کبھی آپ کے پاس پیسے ہوتے ہی نہیں موسیقی 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 کیا ہوا کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو امی آج آپ نے پھر سبزی بنا دیا مطلب اس گھر میں سبزی اور دال کے لابہ کچھ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا ہاں تمہارے اببن نے تو گائے کاٹ کے فریج میں رکھی ہے اور بکرے کے گوش کا ڈھیر لگا رکھا ہے فریزر میں کہ جب بھی تم کوئی نئی فرمائش کرو تو میں پکا کے حاضر کر دوں نئی ڈش ہے نا ارے تو مانگتی کیوں نہیں ہے بس زیادہ پیسے اور ویسے بھی ایک ہفتے میں کم سے کم دو سے تین دفعہ تو گوش بننا چاہیے اس گھر میں یہ بات تو تمہارے اببہ سے کہہ کہہ کہ میں تھک گئی وہ نہیں سنتے اور تم نے الگ میرا جینہ حرام کر رکھے ارے میں نہیں کھا رہا یار یہ سبزی ببزی تانش بری بات ہے بٹا ایسے نہیں کہتے کھانے کو چلو شابش کھا کے تو دیکھو تم سبزی بہت مزے کی ہوگی تم دیکھنا ارے دادی روز روز سبزی کھانے سے نا اچھی نہیں لگتی وہ اور ویسے بھی میرے دوستوں کے گھر روز بریانی اور پلاو بنتے ہیں یہ بن رہا ہمارے گھر پہ تانش بیٹا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تین وقت کھانے کو دے رہا ہے وہ ہمیں پیٹ بھر کے کھانے سے ناشکری بہت بڑے گناہ کی بات ہے بیٹا بڑی بدتمیزی ہوتی ہے یہ ہاں ہاں اس گھر میں میں ہی تو اسے بدتمیز ہوں نہیں کھانا مجھے رکھیں اپنا کھانے اپنے پاس ماخر آپ کر کے رکھا بھائے اممہ آپ چھپ نہیں بیٹھ سکتی یہ کھانا کھائی بغیر ہی چلا گیا ہے آت کرتی ہے تم بہو بجائے سے کہ تم سمجھا دیں دانش کو کہ اللہ جو دیتا ہے سبر شکر کر کے گزارہ کرنا چاہیے تو میرے بیٹے کی برائیاں کرنے بیٹھ دی حالانکہ اتنی محنت کرتا ہے میرا عجبان ہر وقت اپنی بیٹے کی تعریفوں کے پل بانتی رہتی ہیں محنت کے میں اور میرے بچے اگر کچھ کہہ دیں تو وہ رونا لگتا ہے تری کیا دے دیا آپ کے بیٹے نے مجھے میں اور میری اولادیں تو ایک ایک چیز کے لیے ترستے رہتے ہیں دانش بٹا آ جاؤ کھانا کھالو امی وہ نہیں آئے گا آپ تو کھانا کھالیں رہنے دو نہیں کھانا مجھے تمہاری دادی کی باتوں سے پیٹ بھر گیا نا دانش میرے بچے یہاں تو بس یہ ہوتا رہتے تو کھانے سے کیوں روٹ گیا آجا اپے یار یار یہ تو بڑا مہنگا لگ رہے اپے آنا اپے نیو موڈل آیا مارکیٹ میں پیشلہ ہی اپتے ایٹ دیکھا تھا تیرے بھائی نے خرید لیا اپے یار تیرے اببہ نے دلایا ہوگا اپے اس کے اببہ اس کو فون دلائی نہ دیں اپے یار میں تیری بات نہیں سمجھا اگر تیرے اببہ نے تجھے نہیں دلایا تو تیرے پاہ اتنے پیسے کہاں سے آئے اپے ہم دونوں کے پاس اس سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں بات تو دیکھ تیری صحیح ہے اپے یار میں تمہارے دیکھا ہے ہوتل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہو اور فون بھی بدل رہے ہوتے ہو آخر ماجرہ کیا ہے اگر تو بھی چاہیے ہم دونوں کی طرح امیر ہو سکتا ہے اپے یار واقعی دیکھ لو اگر کوئی راستہ ہے کوئی طریقہ ہے کوئی کام شام ہے تو بتا دو یار اپے کون نہیں چاہتا اس کے بعد پیسہ نہ ہوئے اپے یار تم لوگ تم لوگ خاموش کیوں ہو گئے بتاؤ سلو بے فہیم بتا اس کو اپے بھائی سوچ لے کوئی پرابلم نہ آجائے اپنا دوست ہے اس کی ہل بامنی کریں گے تو کون کرے گا سلو بے باتا اس کو موسیقی 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 اپے نہیں بھائی نہیں وہ بھگر ہوگو ہے وہ کیا چھوڑی نہیں کر سکتا میں اپے دے دھے دونے اس کو کتنا ڈر پھوک ہے فوراں ڈریہ یوں یوں کر رہی ہو اپے بھائی دہنے دے چل بھائی تو اپنی قربت میں ہی زندے کی قدار آجا ہم چلتے آجا اچھا یار روک اچھا چل ٹھیک ہے میں کر لوں گا یہ ہوئی نا مرد والی بات یہ یہ دیکھ ان دیکھ موسیقی موسیقی اپے یار زندگی میں سکون نہیں رہا ہے کوئی مزا نہیں رہا ہاں کیسے سکون بے یار وہی پیسوں کے رونے کام نہیں ہے پیسے نہیں ہے سوپہ شام تانے سن رہا ہوں اور اب تو یار کوئی شکار بھی نہیں آتا بھے بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے یاری نہ ہی زندگی میں کوئی مزا ہے اور نہ ہی کوئی شکار نہیں ہے لے آگیا زندگی کا مزا وہیو�� نہیں چاہئی سکندہ کبھے یہ آیا چکار تو سک quien آپ موسیقی تمام خ zulگ تمہیں گے امی یار امی بہت زوروں کی بھوک لگ رہی ہے دیتی ہوں کھانا ذرا چادر بچھا رہے ہیں امی یہ کیا آپ وہی ایک دو سوٹ بدل بدل کے پہنتی رہتی ہیں ہفتے گزر جاتا ہے آپ چینج ہی نہیں کرتی ہیں کتنی فکر ہے میرے بچے کو میری تم یقین جانو تمہاری خالہ بھی یہی کہتی ہے کہ کیا بس یہ دو تین کپڑے ہی ہیں تمہارے پاس پہننے کے لئے تم تو جانتے ہو تمہارے اببو بس اید کے اید نئے کپڑے بنا کے دیتے ہیں اس میں گزارت تو کرنا ہے نا یہ لے امی جائیں جائیں جاکہ نئے کپڑے بنوائیں شاپنگ کریں پہچ ہزار روپے یہ کان سے ہے وہ بس آگے نا آپ کے سامنے آہاں تو گئے یہ ہی تو پوچھ رہی ہوں کہاں سے آئے ارے امی باپ تو جانتی ہے میرے دوست کتنا امیر ہیں اور ویسے بھی وہ ایک نیا لڑکا ہے میری کلاس میں بڑی گاڑی میں آتا ہے بڑی امیر پارٹی تو میری اس سے دوستی ہو گئی ہے اور سمجھے کہ یہ مہربانی بھی اسی نے کیا ہے اچھا میرے بچہ کتنے فکر ہے تجھے اپنی ماں کی تیرے دوست نے تجھے دیں یہ اور تُو اپنی ماں کو دے رہے تُو ایک کام کریں یہ تُو رکھ بس دو تین ہزار روپے دے دے میں ایک ہی جوڑا بن سکتا نہیں یہ پورے پانچ ہزار روپے آپ کے لئے جتنے جوڑے خریدنے خریدیں اچھا امی وہ این پیسوں کا نا اببہ سے نہ ذکر کریے گا کیوں امی آپ تو جانتی ہیں اببہ پیچھے پڑ جائیں گے میرے کہیں گے ایسے لڑکوں سے دوستی نہ کرو اور ویسے بھی میں جانتا ہوں کہ امیر دوست بنانے کا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے ارے ہر افتے مجھے توفے اور پیسے بھی دیتا ہے اچھ ٹھیک ہے میں کوئی ذکر نہیں کروں گی بس میں یہ بچھا کے آ رہی ہوں جاؤ تو میں آ رہی ہوں مجھے کچھ بنا دیجئے گا بھوک دے رہی ہوں دے رہی ہوں روٹی گرم کر کے دے رہی ہوں ہاں بھائی ہی رو بڑائی ہو رہی ہے ابھی ابھی تم لوگ تم لوگ ادھر کیا کر رہے ہو ابھی چا مطلب تمہاری امی کھڑی میں تھی میں انہوں نے درہلا دا کولا ہم اندار آگا ہے سیدھے بھائی اچھا بیٹھو 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 ابھی انہوں نے چھے گا بیٹھو مجھتا بول یا مروفائی کا کیا ابھی اچھے ہاں آر کا بیٹھا ہے ابھی یہ تو بولہ تندس سے کم کا نہیں بیٹھے گا تو اچھے کہاں سے آگا ہے فہیم 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 سمجھا اس پر چوری کی چیز کے اتنے ہی پیسے ملتے ہیں وہ تو دکان والے نے میری شکل دیکھتے ہی پہچان لیا تھا وہ فون چوری کا ہے شکر مانو اس یہ ہزار روپے بھی مل گئے میران تو دکانailed نے چھہ religion hein اگر پولیس کو پلاللیتے ہیں تو مسئلہ ہوئر پڑھ سکتا تھا ابھی بھائی گWANLO یہ گین categteil ہے درو examining شکریہ آپ dusty آپ کتنے دچھے دے دوں پودے دانیش دانیش دروازہ کھولو آرہا ہوں بے لینا جو دانیش دروازہ کھولو مجھے دیر ہو اپس دانی ارے بھائی کیوں پیٹی ہو دروازہ پاگل ہو گئی ہو کیا توڑنا ہے کیا ارے کیا ہو گیا تم لوگوں کو کیوں شور مچا رکھا ہے دیکھئے نا دادی مجھے اپنا بیک چاہیے اس نے کمرہ بند کیا ہوا ہے کیوں دروازہ کیوں بند کیا تمہیں ارے دادی دوست آئے ہیں میرے دوست آئے ہیں تو کیا ہوا دروازہ کھلا چھوڑنا چاہیے نا ایسے کون سے رازو نے عرص کی باتیں ہو رہی جس کے لئے تم میرے دروازہ بند کر دیا راز کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں دوست آئے ہیں گروپ سڑی ہو رہی اندرہ تم مجھے میرا بیک دو ایسے نہیں دیرم میں بیک جاؤ جا کے میرے دوستوں کے لئے چاہ بنا کے لکھا چا بچ چلو دروازہ کھلا رکھنا اچھا اچھے بتاؤ کے اگلی واردات کھاں کھڑی ہے سلام علیکم ماں جی سلام علیکم سلام بیٹا یہ میں دوائیں لے کر آیا ہوں پورے مہینے کی ہیں کچھ کاموں تو مجھے بتا دیجئے شکریہ اچھا ماں میں آتا ہوں ذرا ٹکنا بیٹا مجھے تم سے کچھ بات کرنے جی اممہ جی بولے وہ مجھے گھر میں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا بیٹا کیا ٹھیک نہیں لگ رہا اممہ جی آپ صاف صاف کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں بیٹا وہ دانش ہے نا اگرہ اس پر نظر رکھو یہ عمری کچھ ایسی ہوتی ہے بگڑتے بچوں کو دیر نہیں لگتی آخر کوئی بات ہوئی ہے کیا دانش نے کچھ کچھ کیا ہے مجھے نہیں پتا لیکن دانش کو میرا خیال سے تمہیں عمری کسلام اممہ آپ کو جائے جی اممہ جی آپ کیا کہہ رہی تھی دانش کے بارے میں ہاں وہ میں یہ کہہ رہی تھی بیٹا کہ دانش اور اس کے دوستوں پر ذرا تمہیں نظر رکھنی چاہیے وہ کن لڑکوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے بتا کرنا چاہیے اور ہاں اگر وہ اگر تم اس کی سکول چلے جاؤ پتا کر لو کیسا چل رہا ہے پڑھائی میں تو اممہ کیا ہو گیا آپ کو آپ کیوں دانش کے پیچھے ہر وقت پڑی رہتی ہیں اگر کوئی بات ہوتی ایسی اگر دانش اپی پڑھائی میں کمزور ہوتا تو سکول سے کمپلین تو آ جاتی نا دیکھو بہو تم کوئی ننی بچے نہیں ماشاءاللہ دو بچوں کی ماں ہو ماں کی زمداری سمجھتی ہو تو بس بیٹا ماں کی تربیتی بچوں کو بگاڑتی ہے اور ماں کی تربیتی بچوں کو سمارتی ہے اممہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ سے ہماری خوشی برداشتی نہیں ہوتی دیکھی ہی نہیں جاتی ہماری خوشی آپ سے سلطانہ یہ تو ماما جی سے کس طرح بات کر رہی ہے یہ تو جو بھی بات کرتی ہوں سب کو بری ہی لگتی ہے آمہ جی آپ سلطانہ کی کسی بات کا بورا آمد مانیے گا ترسل اسے دانش سے کچھ زیادہ ہی محبت ہے اس کے خلاف کوئی بات اس سے برداشت نہیں ہوتی آپ چاہے پیچھے چھنے کی دال اعداد کیلو مخمصل sieل ایک اپاو بیٹھ لو اور ارار بھی ساتھ اپاو بیٹھ لو ماں scratch yours چھنے پیسوں پر کارے Floyd میں کرنا تکا خواھی ہے ٹھے تو لگت ر چھن نی ابسان اعداد کیلو ٹھے تو سلام ہو chimney dah lek ااہم اللہ کیا کچھ لائہ من میرے کیوں کچھ لائے گیر آپ کی لیے کچھ لائے ہوا آپ سلام کچھ لائے آنکھرے joy سرپرائز دے دو نا Audi کیوں بند کر؟ بھائی بتاؤ بھی کیا سرپرائز ہے؟ آرے آرے تم چپ کرو تم آئی لیے نہیں ہے امی آپ کے لئے سرپرائز لائے ہوں آنکھیں بند کریں اچھا یہ لے بھائی اچھا کھوڑ لیں اب آپ اپنی آنکھیں کتنا کیا رہا موبائل یہ کس کے لئے؟ ارے آپ ہی کے لئے لیا ہے؟ آپ کو نہیں چاہیئے تھا خالا کی طرح ہے بڑا مہنگا فون ہے اتنا مہنگا موبائل کھاں سے لائے اتنا مہنگا تھوڑی نا ہے ارے ہم ہی استعمال شد ہے سیکنڈ انڈ ہے پر وہ میرا دوست ہے نا اس نے مجھے دیا تھا اس کے اببائن اس کو نیا فون دے دیا تھا چھوڑی تو دکھائی نام نی میں ایک تسویر لیتیم ہاں ہاں چلو اے اب ایک سلفی لیتا اے بھائی سب لے رہے ہوتے ہیں ا نے دیکھا تو سالگیرہ میں دیکھا تھا بہت کیا ہوا رہا ہے کیا خواہ ہے دیکھے نا دادی دانش نے آپ کو فون لائے میں کے لیتے ہیں مجھے 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 یہ اتنا قیمتی موبائل تمہا پاس کان سے آیا؟ جاڈی وہ دوست میں گفت کیا نجا دوست نے دیا تھا؟ کئی دن سے دیکھ لیں تمہیں دوست بڑے قیمتی تحفیت دینے لگے تمہیں؟ تحفوں تک تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن پیسے؟ پیسے کون دوست دیتا کسی کو؟ نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ چھوڑی کرتا ہوں میں؟ کان سے آیا یہ فون؟ ہرے چھوڑا اممہ آپ بھی نا کبھی نہیں کش ہوتی ہماری کسی کشی سے میں دیکھ رہی ہوں ہم جب بھی کش ہوتے ہیں تو آپ ہمیشہ جنتی ہیں بہت embrace کو چاہوں میں ٹھیک ہے موسیقی کیوں پریشان ہو رہا ہے فکر کیوں کر رہے ہیں بس میں نے سوچ لیا ہے آج آج ہے تیرے اببا پیسلہ تو ہو کے رہے گا یا تو اس گھر میں اب تیری دادی رہیں گی یا پھر میں بس سوچ لیا ہے میں نے تم پریشان مت ہو سمجھے ٹھیک ہے بلا وجہ میرا بچہ ہلکان ہوئے جا رہے ہیں حدود نہیں ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اس سے کیا ہوا ہے پریشان ہو گیا ہے میرا بچہ آپ کی اممہ نے ہم سب کا جینہ دو بھر کر دیا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں سمجھ میں تو میری بھی نہیں آتا کہ میں کیا کروں آپ ایسا کریں کہ اممہ کو کچھ دنوں کیلئے چھوٹے بھائی کے گھر چھوڑ آئے اب آپ ہمیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ویسے بھی دادی نے ہمیں کتنا تنگ کیا ہے اور خود بھی پریشان ہے اور اب تو کھانا بھی نہیں کھا رہی ہیں اس کی اوپر سے الگ ٹینشن ہے ہاں دیکھیں نا کھانا نہیں کھا رہی ہیں وہ پریشانی الگ ویسے بھی روبینہ کے بچوں کے ساتھ نا اممہ بہت کچھ رہتی ہیں کچھ دن وہاں رہیں گی تو سکون سے رہیں گی ہم بھی تھوڑا چہن سے رہ لیں گے کیا کہتے ہو ٹھیک ہے میں صبح اممہ جی کو چھوڑ کے آجا ہوں مجھے ذرا ایک کپ چائے بجھوار جی آرہی میں نے کہا تھا کہ ہاں تو فیصلہ ہو کے رہے گا اب خبردار جو مو بنا کے پھیرا ہوگا جائیں چائے پلا دیں خوشی کے مو کے بریں ہاں 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 موسیقا موسیقی مرؤ, مرؤ, مرؤ تمید بن PNKF Hollanto تاست cura موسیقی اسے چھوڑنا ہے نہیں لکھم پلیس کرو اسے کی بنائی لم پلیس نہیں اسے لو água ساکت امی کیا ہوا کیوں پریشان حظر آرہی امی کیا ہوا کیا ہونے بیٹا دانش ابھی تک گھر نہیں آیا دیکھو نا سارا سارا دن گھر سے باہر رہتے ہیں راتوں کو بھی دیر سے آتے ہیں یہ نا تیر بہت پریشان ہے بتا نہیں کیوں امی آپ برا وجہ پریشان ہوئی اپنے دوستوں کے ساتھ ہوگا کہیں نہیں بیٹا بتا نہیں کب آئے گا اس طرح سارا دن ساری رات باہر رہتے ہیں کچھ پوچھو تو بتاتا بھی نہیں مد پریشان ہو امی یہ ان کے یوں خبس کون آگیا میں دیکھتی ہوں نہیں بیٹھو تم یہ دال بینوں میں آجیں بھائی کون ہے ارے کون ہے رک جاؤ ارے سبر کرو بھائی کیا بتتمیز ہی ہے بتتمیز کا ہے کتھے زور زور سے دروازہ پیٹھ لیا تمیز نہیں ہے کیا خالہ دانش کو پولیس اٹھا کر لے گئی خالہ دانش کو پولیس اٹھا کر لے گئی خالہ دانش کو پولیس اٹھا کر لے گئی ارے کم بخات تے رہے موں میں خاک کہے کو الزام لگا رہے میرے بچے کے اوپر ایسا نہیں ہو سکتا خالہ دانش ایک لڑکی کا پرس تین کر بھاگ رہا تھا تلوگوں نے اسے دیکھا اور لوگوں نے پکڑ لیا اور مارا اسے اور پھر پولیس کو بھلوائیا اور پھلس اسے اٹھا کر لے گئی ارے کہ بول رہا ہے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا میرا بچہ ایسا نہیں ہے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی تجھے خالا اب آپ خالو کو فون کرو اور بلوالا اسے ارے دفع ہو جا کم بخت یاللہ یاللہ میرے بچے کو کیا ہو گیا ارے اس کے موں میں خاک پڑے اروسا ارے اروسا اروسا بٹا غزب ہو گیا کیا ہو اپنے اببہ کو فون کر وہ وہ کیا ہو امی ارے بیٹا دانشکلو اپنے اس پکڑ کے لئے بھی کیا ہاں بطا نہیں کیا گزب ہو گیا ارے جاپ نے اببہ کو فون کر جلدی بتا اسے میری شکل کیا جائے کیا جا جلدی بتا یاللہ اللہ کریے سب جھوٹو مدلی میرا مہتر بیاسون کو بڑھ گئے یاللہ اللہ ارے جلدی فون کر کب بخاتی در لے گیا فون یاللہ یاللہ امیہ پریشان مت ہونا تانش گھر آ جائے گا یاللہ یاللہ میرے بچے پہ رحم کر دے امیہ پر رحم کر دے میرے بچے پہ یارلہ امیہ امیہ پاگ ہے میرا دانش کھائے کھائے میرا بچہ کھائے میرا دانش اسے ساتھ کیوں نہیں لائے میں نے اسے کہا اسے ساتھ لے کے آنا پولیس کیا کہہ رہی ہے پولیس کہتی ہے کہ اب حیفہ یا ارترچ ہو چکی کچھ نہیں ہو سکتا کھوٹ میں کیس چلے گا میرے دانش کی سمانت کروانی پڑی اللہ کھوڑی کر کے رکھتی ہے تمہارے بیٹے میرے ساری زندگی محنت مزدوری کر کے جو عزت کمائی ہے اس نے ایک دن میں گوا دی دھو دھو کر رہے لوگ باتیں بنا رہے ہیں تم تم سمجھ سکتی ہو کہ مجھے کتنی تکلیب ہو رہی ہے کہ میں چھوڑ کا باپ ہوں چھوڑ کا مجھے مجھے تو خود ہی حقیر نہیں آرہا کہ ہمارا دانش چھوڑ ہو سکتے اجمل ضرور پولیس کو کوئی غلص نہیں ہوگی کوئی غلص نہیں خلاش ایسا ہوتا اس عورت کا پرس دانش اور اس کے ساتھی انہیں چھینہ ہیں باکے مارداز میں پکڑے گئے انہی لوگوں نے پولیس کو بلایا ہے یہی دن دیکھنا رہ گیا تھا میں کیوں آپ نے کبھی اپنے بیٹے سے نہیں پوچھا اور تم تم کیسی باؤں کے تمہیں پتہ نہیں چلا کہ تمہارا بیٹا چور ہی کرتا ہے وہ نہیں میں تو بس وہ وہ موبائل تمہیں دارش نے دیا تھا نا ہاں زل تو کرتا ہے کہ تمہارا گلہ دبا دوں جان سے مار دوں تمہیں اممہ جی ٹھیک کہتی تھی کہ اس گھر میں کچھ غلط ہو رہا ہے اور تم نے انہیں ہی غلط سامت کر کے گھر سے نکال دیا کھاش مال نے ان کی باؤں پہ دیان دے دیا تو مجھے آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا نہیں دیکھنا پڑتا سب کچھ پرباد کر دیا ہے تم ماں بیٹے نے پر سر اٹھا کے محلے میں چلنے کے قابل نہیں رہا اس سے تو بہتر میں مر جاؤں مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے ایسی زندہ کی زندہ بہتر ہے کہ وہ خود کو آگ لگا دوں اور یہ سب کچھ تمہارے جھوٹ اور میرے غفلت کی سزا ہے ہج پر ہم میجھے معاف کر دی مجھے معاف کر دی مجھے معاف کر دی مجھے معاف کر دی مجھے بہت بڑی گلتی ہو گئی مجھے بہت بڑی گلتی ہو گئی میری غفلت کی نتیج ہے میرے غفلت کی نتیج ہے میہ اچھی ماں نہیں ہوں میہ اچھی ماں نہیں ہوں میری اولاد میری غفلت کی مجھے آج سراغوں کے پیچھ سے پڑی ہے مجھے معاف کر دی مجھے معاف کر دی مجھے معاف کر دی موسیقی